ہائی گائز ایبریون ایمیو کی نائنٹ کلاس کی کاؤنسلنگ جو ہے اٹھارہ اپریل سے سٹارٹ ہے یعنی آج سے ہی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ آپ کا ہے ایڈمیشن پورٹل اسکولز ہمیں یہاں کلک کرنا ہے اب یہ ہے ٹیکنگل سپورٹ سائن اپ یعنی اگر جو آپ نے فرم بھرا ہوگا وہ ای میل آئی ڈی ہے آپ کے پاس تو اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ دوسری ای میل آئی ڈی سے سائن اپ کر سکتے ہیں اور یہاں ڈریکٹ ڈال سکتے ہو یہاں لوگن ہو سکتے ہو آپ ڈریکٹ ای میل ڈالنا ہوگا اور پاسپورٹ جو آپ نے رکھا ہے ورنہ تو آپ سائن اپ کر لیجئے سائن اپ کرنے کے بعد جو آپ کے سیلیکٹ ہوئے ہیں تو وہ رول نمبر اپلیکیشن نمبر اور ڈیٹ آف برد جو ہے آپ کو نمیرگ یعنی نمبر میں دینا ہے اس کے بعد یہاں سمیٹ کر دینا لیکن میرے پاس رول نمبر اپلیکیشن نمبر اور ڈیٹ آف ورث کسی کنڈریٹ کے ابھی ہے نہیں تو ہمیں مینویل ہم لوگ مینویل دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہے یہ مینویل ہے تو اس میں کیا ہمیں پہلے ریجیشن کرنا پھر اس کے بعد دوگن ہونا ڈوکومنٹ ہمیں اس طرح سے اپلوڈ کرنے ہیں دیکھیں کچھ مارٹ شیٹ ایسی ہوتی ہیں جن کے بیک سائٹ پہ جو ہے اس سکول کا اس یونیورسٹی کا جو کہ لوگو رہتا ہے تو ہمیں بوز سائٹ سے ہمیں سکین کرنا ہے اوکے ایک سائٹ اوپ شوائز انڈ اس لوکنگ ورائیور ریکوائیڈ سمیشن اوپ شوائز انڈ اپلوڈ ڈوکومنٹ ہمیں ڈوکومنٹ نہیں ری سمیشن اوپ ڈوکومنٹ ایف ریکوائیڈ ایس پر ویریفائیڈ ریپورٹ یعنی اگر وہ ریجیکٹ ہوتا ہے آپ کا ڈوکومنٹ صحیح ہے تو آپ سمیٹ کرو گے اس ڈوکومنٹ کو پیمنٹ اوپ ریکوائیڈ ایڈمیشن فی ایف آفر ایڈمیشن صحیح ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا ہے ریجیسٹریشن کرنا ریجیسٹریشن کے لئے ہمیں کیا ہے یہ دیکھو گا سائن این ایمیل اور اس کے بعد پاسپورٹ اور لوگن ہویا رہا ہے اگر آپ کے پاس وہ رول نمبر نہیں ہے یا پاسپورٹ ایمیل وہ نہیں ہے جو آپ نے ایڈا ٹائم آف ایڈمیشن فارم بھرا تھا اپلیکیشن فارم تو آپ دوسری آئیڈی سے بھی لوگن ہو سکتے ہیں یا ریجیسٹریشن لوگن رول نمبر پھر اپلیکیشن نمبر اور اس کے بعد آپ ایمیل ویریفائی کروا ہوگے اس کے موائل نمبر ویریفائی ایمیل اوٹی بھی پہنچ جائے گا آپ کے ایمیل پر لیکن ایمیل بھی ساتھ بک کھول لی جیگہ وہ کھلو گا ہو جب آپ کانسلنگ کر رہے ہیں ایمیل ویریفیشن کے بعد پھر موائل آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے آئی ایم نوٹ ایم نوٹ ارابورٹ یہ اگر کنڈیشن مانگتا ہے گوگل تو صحیح نہیں ادروائز آپ یہاں ریشٹر پہ کر دوگے تو آپ کا یہ ہاں ریشٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گا دین اس کے بعد کیا ہے ہمیں لوگن ہونا ہے ایمیل ڈالنا ہے اور ہمیں جو پاسورٹ ہم نے سیٹ کر آتھا بھی وہ ہمیں کر دینے کے بعد لوگن ہو جانا ہے لوگن کے بعد ایمیل پاسورٹ اور پھر یہ ایمیل پہ پھر یہ کیا ہے آپ کو ایمیل کھولنا ہوگا اپنا وہاں کلک کر کے ایمیل سے تب آپ پروسس کر دکھتے ہو کیونکہ اوٹی پی جائے گا اوٹی پی اصل میں ٹائم لیتا تھوڑا سا تو آپ ایمیل کھول کے رکھئے گا وہاں ایمیل پہ ڈیریکٹ سے جانے کے بعد فارم ایمیل کی تھروس کیونکہ پھر مین کانسلنگ والے پورٹل پہ لے آئے گا وہاں سے پھر آپ سٹارٹ کر دیجئے گا یہاں پھر ہمیں کیا کرنا اپلوڈ اور ڈوکومنٹ کرنا ہے اپلوڈ اور ڈوکومنٹ پھر کانسلنگ پھر ایمیشن کانسلنگ کا پروسیز آپ کا آلائن ویریفکیشن ہوگا دوکومنٹ تو آپ کو جو پہلا کام جو رہے گا آپ کا اب اپلوڈ کرے گا کیونکہ کانسلنگ تو آلائن پروسیز آپ پورا یہ بھی اسی کا پارٹ ہے تو اپلوڈ ڈوکومنٹ میں فوٹو سگنیچر فوٹو وہی لگائیے گا جو اپنے بھرہ تھا سگنیچر بھی وہی اور میچ نہ ہو رہے ہوں تو کوئی بات نہیں لیکن کوشیز وہی کریے گا ہائی سکول کی مارشیٹ اگر کیونکہ یہاں نائند کلاس کی تو اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں تو یہاں ہائی سکول ہے اور یہ ہے انٹرمیڈیٹ یا ایک ویلنٹ سیئے ٹویلز کی گریجویشن ماشٹر آدرز آدرز میں آپ ایٹھ کلاس کی مارشیٹ لگا دیجئے گا اسپیشل کٹیگری آپ کے پاس ہو تو وہ لگا دیجئے گا اور اسکول تو یہاں اسکول میں آپ کیا ہے ایٹھ کلاس کی مارشیٹ اور ادرز میں بھی ڈال سکتے ہیں اسکول میں بھی ڈال سکتے ہیں اسکول میں ڈال دیجئے گا سیلیکٹ اپلو اپلوڈ ٹائپ تو کیونکہ یہاں آپ یہاں کلک کرو گے تو پہلا آگا فوٹو پھر اس کے بعد سکنیجر اپنے ہی ساپ سے جو آپ کے ڈوکومنٹ ہو اور اس کے بعد یہ چوز فائل سمیٹ کر دی جگا اس طرح سے آپ کا ہوتا چلا جائے گا کانڈیجر س مینیڈیڈری ریکوائر تو اپلوڈ دو فولوڈنگ کلر اسکینڈ کوپیز بوز سائٹس کس کس کی بوز سائٹس ہوں گی ٹین کلاس کی مارش مارش اگزامنیشن پارش ٹو تا کولیفائنگ اگزامنیشن کولیفائنگ اگزامنیشن نائن کلاس کے لیے ایٹ کلاس رہتی ہے مارش سیمیس پارش یہ تو ماشٹر کوپیز کروالی جگہ اپلوڈ ڈوکومنٹس تو اس طرح سا اپلوڈ کر دو گیا دیکھئے آگیا فوٹو آگیا سکنیچر ہائی سکول یہ دیکھ رہے ہیں آپ فوٹو سکنیچر ہائی سکول انٹرمیڈیٹ گریوزیشن اور اسکول گیٹ کلاس کی آپ اسکول میں شو کر یہ گا تو اس طرح س ڈوکومنٹ یہ ہے آپ کے اپلوڈ ہو جائیں گے اور یہ انڈیویزول آپ یہ کلک کر گئے اس پوائنٹ پر آپ چیک بھی کر سکتے ہو کہ صحیح ہمارا کلک ہوا ہے نہیں آپ چیک بھی کر سکتے ہو اس کے بعد بھی اس سکر کلوز کر دوگے سکنیچر اس سکرہ انڈیویزول آپ کرتے چلے یہ کلک کرنے کے بعد دیکھئے یہاں فوٹو آپ چیک کر سکتے ہو کلک کون سا فوٹو اپلوڈ ہو گیا تو آپ چیک بھی کر سکتے ہو اس کے بعد کلوز کر دوگے اب سارے ڈوکومنٹ وغیرہ آپ کی اپلوڈ ہو گئے اپلیگیشن نمبر رول نمبر چیک کر لیجئے گا کہ اپلیگیشن نمبر ہم نے صحیح ڈالا رول نمبر ہے کورس کورڈ ہے اور کورس نیم ہے اسٹیٹس سمیٹ دکھا رہا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا پروسیڈ کرنا ہوگا سی ایکشن کانسلنگ ڈوٹ ایم کانٹر ڈوٹ کان یور نیم آنسو اپیار سی انہیں نومینیشن لیس سپیشل کیٹیگری کلک اوکی ٹو پروسیڈ سپیشل کیٹیگری یا کانسل ٹو کانٹیون این جنرل کیٹیگری اکر سپیشل کیٹیگری ہے تو آپ کلک اوکی کرنا پروسیڈ کرنا ہوگا ورنہ کینسل کر دی جگہ اکر سپیشل کیٹیگری میں نہیں ہے تو سپیشل پروسیڈ پروسیڈ کرنے کے بعد آپ کے بعد اس کے بعد چوئیس پوست تھا یہاں تو چوئیس انہوں نے آپ کی بی ٹیک کا اگزامپل دیا انہوں نے محلوال میں لیکن اسکول کا ہی دینا چاہیے تھے اگر بوائز ہیں تو اور عبداللہ گلز کے لئے عبداللہ بیسٹ ہے اور اے بی کے بغرا اور سیٹی سکول یا باد میں ڈالی گا دو فرس چوائز تو لڑکو کے لئے اسکول رکھئے گا پلسٹو بھی باد میں رکھئے گا ایف ایڈمیٹر ٹو لو آر چوائز اوڈ بی کنسیڈ اپ گریڈیشن تو اپ گریڈیشن پہ آپ ییس کر دیجئے گا اوکے کیونکہ آپ جو اپ گریڈ اپنی چوائز ہوگے سکول کے تو اس میں پلیز آپ اپ اپنا جو ہے وہ آپ گریڈیشن یہ ییس کر دیجئے گا کیونکہ اگر ہائر سکول میں آپ کی ویکنسی خالی ہوگی تو آپ گریڈ کر دیا جائے گا اوٹومیٹی کی تو یہ دیکھئے اپلیکیشن رول لمر کورس نیم اسٹیٹس یہاں آپ کو سمیٹی کرنا اور یہ موڈیفائی آگیا ویریڈیشن آف ڈوکومنٹ ویریڈیشن کے لئے ٹائم ملے گا کیونکہ آپ کا کام یہاں سے آپ ختم ہو جا گا اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ اگر وہ ریجیکٹ ہوگی کوئی ڈوکومنٹ ہوتا ہے تو آپ کو دوکومنٹ سمیٹ کرنا ہوگا اور ایک ہی آپ کاؤنسل میں کئی کورس کر سکتے ہو کیونکہ رول نمبر الگ لگ رہے گا لیکن جو ہے آپ کا ایمیل وگرہ یہ سب کینچ کے لگا تیٹ وڈ وگرہ تو ایک کاؤنسل سے آپ کئی کورس کر سکتے ہو لیکن یہا 9th class 9th کا نہیں ہے matter لیکن جیسے 12th کے بعد BAC میں لوگ بھڑتے ہیں تو اس کے لئے کامن رہتا ہے اس ہی کا example دیا ہے انہوں نے ریسی ریسی سمیٹ اف وینڈوز ایسے پر ویریفائی ریبارڈ اگر کوئی ریجیکٹ اگر آپ کا ڈوکومنٹ ہوتا تو آپ ریسی سمیٹ کر دی جائے گا پھر اس کے بعد ایک ڈیسپیلی لیسٹ آئے گی کہ آپ کا ایڈویشن آفر کر دیا جائے گا تو آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا تو سمجھلی آپ کا ایڈویشن ہوگیا اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا فیزیکل ویریفیشن کیلئی الگ سے نوٹیس نکلے گا ایڈویشن ہونے کے بعد یہاں دیکھئے پیمنٹ میگا پیمنٹ اس کے بعد آپ کیا پیمنٹ کرنا تو پیمنٹ جو ہے آپ آلائن ہی کرنا ہے سیئے پیمنٹ کے ویلیڈ ویلیڈ کارڈ اب تو یوپی آئی کا بھی دے رہیں گے اس طرح کر سکتے ہو اور فی جمع ہوگئی آپ کا ایڈویشن ہوگیا کاؤنسل انگل ایڈویشن سیڈویل ہوگوا ہم نے دیکھا تو ہمیں 18 April 24 April تک ہمیں ریسٹریشن login document upload 24 وگرا ہمیں فیل کرنا ہے 25 April سے 27 April میں کچھ نہیں کرنا ہمیں صرف کیا ہے ویٹ کرنا ہے کب تک 28 April تک کیونکہ یہ online process رہے گا ویریفیکیشن کا document کا 28 April کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کوئی document reject تو نہیں ہوا اگر reject ہوتا ہے تو 29 April کو ویریفیکیشن کے بعد لیسٹ آجائے گی اس کے بعد آپ کا final process رہے آپ کو payment کرنے کا ہوگا آپ نے fees of admission payment of admission fee تو admission آپ نے fee pay کر دی تو اس کا ملتب یہ ہے آپ کا admission ہو گیا اگر ایک سے ماہی سے تین ماہی تک آپ نہیں کر بات ہیں لیکن کوشد کریے گا آپ ایک ماہی میں کریں کیونکہ چار ماہی میں کیونکہ late payment کے ساتھ آپ کو payment کرنا ہوگا grace period with fine تو ایسی نووات نہ آئے پھر round second ہوگا اس میں یہ same process رہے گا پانچ سے مائی registration login document upload choice filling submission کرنا ہوگا ساتھ مائی 8 مائی کو resubmit کرنا ہوگا جو rejection والا document اگر کوش reject ہوا ہے تب 9 مائی کو verification of resubmit document ہوگا 10 مائی کو firm list آجائے گی اور 11 سے 12 یہ جمع کر نگر ٹائم دیا جا گا اور 13 مائی کو یہ last chance with fine کے ساتھ رہے گا in case of non سمیشن within the stipulated time اگر وہ ٹائم پہ کانسلنگ نہیں کر پاتا ہے تو candidates who will forfeit his claim of admission claim نہیں کر پائے گا candidates who have been rejected during verification due to illegal wrong incomplete upload documents may resubmit their correct documents within the stipulated time if they wish to consider for admission جیسے یہاں آپ کا کوئی reject ہوتا document تو آپ ٹائم پہ آپ کر سکتے ہو یہ 25 27 document 28 میں یہ آپ کو reject کرتا گے اگر in the case اس میں کچھ نہ کوش یا کیلئے نہیں دکھائی جا رہا ہے یا ان دھوکے سے کوئی اور document ہو گیا کسی اور بچے کا آپ کا چھوٹے بھائی کا ہو گیا ہے بڑے کا ہو گیا تو کچھ اس طرح کے کچھ cases ہو جائیں تو اس میں آپ کو 29 April کو آپ کو دوبارہ resubmit کرنا ہو کا document تو please time پہ کریے گا اس میں لا پر بھائی مت کریے گا کیونکہ آپ کے selected اچھے ہیں candidates admitted in any round of counselling after the payment of payment کرنے کے بعد automatically کیونکہ وہ اس میں آپ yes کر دیجئے گا upgrade to their submitted preferred course or school or applicable they need not to in any subsequent rounds of counselling اس کے بعد آپ کو counselling کی ضرورت نہیں ہو کیونکہ وہ automatically upgrade ہو جائے گا آپ کا school تو please time پہ کریے گا کوئی بھی کواری ہو تو آپ ہو سکتے ہیں thank